اسلام علیکم میں ہوں نوشیروان اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات ویلڈ کپ 2019 میں بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا میت شویب ملک کا آخری ونڈے تھا ریٹائرمنٹ پر شویب ملک نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا آج میں ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تمام کھلاڑیوں کوچز ہاندان کے افراد دوست اخباب میڈیا نمائندوں اور سپانسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں شویب ملک کی اہلیہ اور انڈین ٹینس سٹار سانیا مرزا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہر کہانی کا ایک اختتام ہوتا ہے لیکن زندگی میں ہر اختتام ایک نئی شروعات ہوتی ہے شویب ملک نے بیس سال اپنے ملک کے لیے فخر سے کھیلا اور اب بھی وہ پرعظم ہیں مجھے اور ازہان کو ان کی تمام حدمات پر فخر ہے انیس سو نینانوے میں صرف ستنہ سال کی عمر میں بطور بولر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے شویب ملک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سپیشلسٹ آل راؤنڈر بن گئے اپنے ونڈے کیریئر میں شویب ملک نے دو سو ستاسی میچ کھیل کر سات ہزار پانچ سو چونتیس رنز بنائے جس میں ان کی نو سینچریاں چوتالیس نصف سینچریاں شامل ہیں جبکہ بولنگ کیریئر میں انہوں نے ایک سو اٹھاون وکٹیں حاصل کی انہوں نے تینوں فارمٹس میں دو ہزار سات سے دو ہزار نو تک پاکستانی ٹیم کی کپتانی کے فریض سر انجام دیئے رہا سال بھی شویب ملک نے سرفراز احمد پر آئیت پابندی کی وجہ سے جنوبی افریقہ کے دورے میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی کی لیکن بحیثیت بیٹس مین ان کی کارکردگی اس سال ونڈے میچوں میں بہت مایوس کن رہی اور وہ بارہ اینکز میں صرف ایک نصف سینچری بنانے میں کامیاب ہو سکے شویب ملک نے چار سال قبل نومبر دو ہزار پندرہ میں ٹیسٹ کرکٹ کو اس لیے حیر بات کہا تھا کیونکہ وہ اپنی تمام تر توجہ محدود اوورس کی کرکٹ پر مرکوز رکھنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے ونڈے انٹرنیشن کیریئر کو الویدہ کہنے کا بازابطہ اعلان اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ وہ آئندہ سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیل کر مکمل طور پر اپنے بینل اقوامی کیریئر کا احتتام کر دیں گے شویب ملک اس ورلڈ کپ میں ویسٹنڈیز کے کرس گیل کے بعد دوسرے سب سے پرانے کھلاڑی تھے ورلڈ کپ کے دوران انگلینڈ کے حلاف میچ میں شویب ملک آٹھ گینڈوں پر آٹھ رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے اور اسٹریلیا کے حلاف دوسری ہی گیند پر بغیر کوئی رن بنائے واپس لوٹ گئے اور انڈیا کے حلاف میچ میں انہوں نے ہاردک پانڈیا کی پہلی ہی گیند کو بڑی بیبسی سے سٹیمپ سے تکڑاتے دیکھا جہاں تک بالنگ کی بات ہے تو انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں صرف ایک وکٹ حاصل کی لیکن وہ وکٹ انگلینڈ کے جارہانہ بیٹس مین بین سٹوکس کی تھی جو میچ جیتنے میں موثر ثابت ہوئی 20 سالہ کیریئر ہتم کرنے کے لیے آل رونڈر شویب ملک کو حاصل ودائی میچ تو نہیں ملا لیکن مداہوں اور ساتھی کھلاڑیوں نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی مہارت اور قابلیت کی تعریف کی حالات دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آئی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ